نیوز ایٹین انڈیا مارننگ پرائیم میں سب سے بڑی خبار اس نیوز ایٹین کے میگا اپینین پول سے جڑی ہوئی ہے جسے لوگ سبا چنانوہ سے ٹھیک پہلے کیا گیا اس سروے کی کہانی بتاتی ہے کہ دیش کا مود ایک بار پھر موڈی کے ساتھ ہے یعنی دوہزار چوبیس میں نرینر موڈی جیت کی ہیٹ ٹرک لگا سکتے ہیں نیوز ایٹین کے اس میگا اپینین پول میں پانچ سو اٹھارہ لوگ سبا سیٹوں پر سروے کیا گیا اور اس سروے کے آدھار پر جو ٹرینڈز سامنے آئے ہیں ان کے آدھار پر قیاس لگائے جا سکتے ہیں کہ اگر آج چناب کرائے جائیں لوگ سبا چناب کرائے جائیں تو بی جے بھی سمیت پورے انڈیا کا آنکھڑا چار سو کے پار چلا جائے گا اپینین پول میں یہ آنکھڑا چار سو گیارہ تک پہنچ گیا ہے لیکن انڈیا گھڑ بندن کے لیے تصویر کچھ زیادہ اچھی نہیں نظر آ رہی ہے کیونکہ انڈیا گھڑ بندن کو اپینین پول میں وان زیرو فائیو ایک سو پانچ سیٹیں ہی مل سکتے ہیں تو ایک چھٹکا ہے جو انڈیا گھڑ بندن ہے اس کے لیے لیکن پمپر جیت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس اپینین پول میں جو قیاس لگا جا رہے ہیں چار سو گیارہ سیٹیں یہ اپینین پول دکھا رہا ہے اینڈیا کے لیے یعنی ہیک ٹرک لگانے جا رہے ہیں پردھان منطری اس اپینین پول کے مطابق نیوز ایٹین کے اس میگا اپینین پول نے بی جے پی کو ایک بار سے پھر خوش ہونے کا موقع دیا ہے لیکن وپکشی خیمہ پنٹا ہوا نظر آ رہا ہے سنیے کیا کہنا ہے بی جے پی کا کیا کہنا ہے اے آئے ایم آئے ایم کا اور کانگریس کا میں سانتا ہوں کہ کانگریس کا دور تر ہو جہاں ہے کانگریس بھی اس بات کو جانتی ہے کہ آج دیش کے پردھانتی نیجی صاحب سے پورے دیش میں نہیں پورے ویشت کے اندر میں جو ایک نام کمائیا ہے اور دیش کا نام سممان بڑھایا ہے میں سمتا ہوں اسے بڑی بات ہو نی شکتی دیکھیں میں سمتا ہوں بڑے نیتاؤں کو پتا ہے بیجتی کرانے سے تو گھر میں ایجت بچا جائے تو ٹھیک ہے اور وہ کہیں کہیں انہوں نے معاملہ اوپر کر لیا ہوگا اپنے سیس نیتاؤں سے کہ ہمیں رہنے دو ہمیں تنام مت لڑا ہو نہیں تو اور پارٹ ایک بری بیٹی ہو جائے گی اس کے لیے مانی راہول گاندھی جی کو اور مانی اکلیش یادا جی کو انڈیا کو دھنیواد دینا چاہیے کہ آج انہیں دو نیتاؤں کی وجہ سے انڈیا اتر پردیس میں ستتر سیٹے حاصل کر رہی ہے کیونکہ ان کی ناکامی نے انڈیا کو ستتر سیٹوں کی بڑھا تو اپینین پول میں دلائی ہے اور میں یہ جانتا ہوں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ان کی ناکاملیت اور ان کی ناکامی اتر پردیس کے اندر آردی جنتہ پارٹی کو اسی میں سے اسی دلائے گی کسی بھی حالت میں انڈیا کو یعنی کہ ہمارے مہا وکاس گھڑ بندن کو ویدیمان بی جے پی لیڈ انڈیا سے زیادہ سیٹے ملنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے کوئی مطلب کوئی شنکہ ہی نہیں ہے لیکن کس کارنٹ سے گئے وہ سب مہارٹ کی جنتہ جانتی ہے اور اگر پارٹیوں کے حساب سے دیکھیں تو نیوز ایٹین علیہ کے اس اپینین پول میں بی جے پی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر اُبھرتی ہوئی دکھ رہی ہے بی جے پی اکیلے ساڑھے تین سو سیٹے جیت رہی ہے جبکہ انڈیا کی باقی پارٹیوں کو ایک سٹھ سکسٹی وان سیٹس ملتی نظر آ رہی ہیں لیکن کانگریس کے لیے اچھی خبر نہیں ہے میگا اپینین پول میں کانگریس ففٹی یعنی پچاس کا آنکڑا بھی چھوٹی نہیں نظر آ رہی ہے اس سروے میں کانگریس کو فورٹی نائن انچاس سیٹے ملنے کے آثار ہیں تو ایک چھٹکہ لگنے جا رہا ہے کانگریس پارٹی کو یعنی پچاس کا نمبر بھی حاصل نہیں کرتی نظر آ رہی ہے اس اپینین پول کے مطابق ایسے جو تصویر سامنے آئی ہے اس میگا اپینین پول کے بعد اور لوگ سوات چناؤوں کو لے کر بی جے پی برانڈ موڈی پر پورا بھروسہ کر رہی ہے اور نیوز ایٹین کے اس میگا اپینین پول کے یعنی نمبرز کو دیکھیں آنکڑوں کو سچ کر دکھانے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن سماجبادی پارٹی کا بھی اپنا دعویٰ ہے پارٹی کا کہنا ہے کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی کے ایک ساتھ آنے سے انڈیا گٹ بندن بہت مضبوط ہوا ہے اور آنے والا وقت انڈیا گٹ بندن کا ہی ہے کہ ہمیں بھروسہ صرف دشا پر ہے سنکھیا پر ہمارا بھروسہ بھی پورا نہیں ہے ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ چار سو پار ہوگا موڈی جی کے نترت میں ہاں دشا جو آپ دکھا رہے ہیں وہ دشا صحیح موڈی جی ایک ویکتی نہیں ہے وہ اپنے آپ میں ایک فنومنہ کی طرح ہے ماجبادی پارٹی اور کانگریس کے گٹ بندن کے بعد انڈیا گٹ بندن بہت ادھک مضبوط ہو گیا ہے اتر پردیس میں ہمارا نعرہ ہے اسی ہراؤ بھاج پاٹاؤ اس بار انڈیا نقسلی دنگائی ایلائنس کو چناؤ ہرائے گا اور کیندر میں انڈیا کی پور بہمت کی سرکار بنے گی اور راجنیتی صرف کعاسوں اور دعووں پر نہیں چلتی ہے گراس روٹ لیول پر جو کام کرے گا جیت اس کی ہوگی ماننگ پرائم میں آگے بڑھتے ہیں اور فٹا فٹا آپ کو بتاتے ہیں کہ اپینین پول سے جوڑی باتیں کیا ہیں پان سو ترتالیس سیٹوں میں انڈیا کو چار سو گیارہ سیٹیں ملنے کا انمان ہیں میگا اپینین پول میں انڈیا کو ایک سو پانچ سیٹیں کے آثار ہیں انڈیا گٹ بندن کو میگا اپینین پول میں انڈے کو ستائیس ٹوئی سیون سیٹس ملنے کے آثار ہیں یوپی کی اگر ہم بات کریں اتر پردیش کی بات کریں تو اسی میں ستتر سیٹیں انڈیا کو ملنے کا انمان ہے وہیں اگر راجستان کی بات کریں پہاڑی پردیش اترہ کھڑ کی بات کریں تو وپکش کا پورا کا پورا سو پڑا ہی صاف نظر آ رہا ہے بیہار کی بات کریں چالیس میں سے تھٹی ایک اڑتیس سیٹیں انڈیا کو ملنے کا انمان ہے اور چھتیس گھڑ میں گیارہ میں سے دس سیٹیں انڈیا کو ملنے کا انمان ہے پشچم بنگال کی اگر بات کریں تو انڈیا کو پچیس سیٹیں ملنے کا یہاں انمان ہے اور اس بیچ رازدھانی دلی سے بڑی خبر یہ ہے کہ صبح گیارہ بجے چناؤ آئیوگ کی بیٹک ہونی ہے جس میں لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کی سمکشہ ہوگی بیٹک میں یہ بھی چرچہ ہوگی کہ لوگ سبا چناؤ کی گھوشنا کب کی جائے ایسا بتا جا رہا ہے کہ چناؤ آئیوگ نے لوگ سبا چناؤ کیلئے اپنی تیاریاں پوری کر لی ہیں یعنی آج گیارہ بجے یہ بہت اہم بیٹک ہونے جا رہی ہے اور اس میں اس بیٹک میں کیا کیا ہوگا ذرا ہم آپ کو بتا دیں جو خبر مل رہی ہوئی ہے کہ چناؤ آئیوگ کی اس بیٹک میں لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کی سمکشہ ہوگی نیرچ ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی ہیں نیرچ ذرا بتائیے کہ یہ جو بیٹک ہے کس کارن وش یہ بیٹک اچانک سے ہو رہی ہے گیارہ بجے کیا کچھ اس میں بتا جائے پنگر دیکھیں نیو جیٹ ان انڈیا پہ اس وقت کی بریکنگ خبر گیارہ بجے چناؤ آئیوگ نے بیٹک بلائی ہے اپنے ادھکاریوں کو بلائی ہے مکر چناؤ آئیوگ نے لوگ سبا چناؤ اور ویدھان سبا چناؤ کی تیاریوں کے سمیچھا ہوگی اس کے علاوہ اس بیٹک میں اس بات کی بھی گنجائس ہے کہ چناؤ آئیوگ یہ تیہ کرے کہ کب چناؤ کی گھوشنا کی جائے دیکھیں چناؤ آئیوگ کے سامنے آبھی کی تاریخ میں ابھی کے وقت میں دو وینڈو ہے چناؤ کی گھوشنا کا ایک آج اور ایک کل یعنی ویکنڈ میں سٹیٹے کو چناؤ آئیوگ گھوشنا کر سکتا ہے لیکن آج کی بیٹک کے بعد یہ تیہ ہوگا مکھے چناؤ آئیوگ اور دونوں چناؤ آئیوگ تیہ کریں گے کہ گھوشنا کب کی یعنی نیرد آپ یہ بتا رہے کہ آج بھی ڈیٹس اناؤنس ہو سکتی ہے اس کی بھی سمبھاونا ہے یا اب یہ کل ہی ہوں گی دیکھئے کاؤنڈ آئوگ شروع ہو چکا ہے پنکج نیو جیٹین انڈیا کے درسکوں کو بتا دے یا تمام راج نیتک ڈلو یا جو بھی اسٹیک ہولڈر سے ان کو بتا دے جو اس وقت نیو جیٹین انڈیا کو دیکھ رہے کاؤنڈ آئوگ شروع ہو چکا ہے چناؤ آئیوگ کے وکلپ میں آج کی تاریخ بھی ہے لیکن آج کی گنجائز اس لئے تھوڑی کم تھوڑی کم لگتی ہے کیونکہ آج دونوں چناؤ ایک پدبھار گرہن کر رہے ہیں پدبھار گرہن کرنے کے بعد وہ تمام تیاریوں کا جائجہ بھی لیں گے اگر وہ سنتوشت ہو جاتا ہے پورا کمیسن سنتوشت ہو جاتا ہے اوکے آج ہی کر دیتے تو آج بھی ہو سکتے دیر سام تک یعنی دو بہر بعد لیکن آج کی گنجائز مجھے ویکسیگت طور پر کم لگتی ہے ٹھیک ہے نیراج تو نیوز 18 انڈیا مارننگ پرائیم میں بریکنگ خبر دے رہے ہمارے سہوگی نیراج کہ آج گیارہ بجے الیکشن کمیشن آفیس میں بیٹھک ہونی ہے دو نئے الیکشن کمیشنر جو نیوکتو ہیں وہ پت باہر گرینڈ کریں گے اور اس بات کی بھی گنجائش کہیں نہ کہیں ہیں کہ آج لوگ سبا چناؤوں کے لیے ڈیٹ بھی ہے نہ اس کی جا سکتی ہیں حالکہ اس کی سمبادہ جیسے کی نیراج بتا رہے ہیں تھوڑا کم ہے اور نیوز 18 کے میگا اوپینین پول میں انڈیا کی بمپر جیت کا انمان لگایا گیا ہے جیسے کی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کعیاسوں کے مطابق پردھان منطری نریند موڈی لگا تار تیسری بار پردھان منطری بن سکتے ہیں ہیٹرک لگا سکتے ہیں جبکہ اوپینین پول میں انڈیا گڑبندن کا صفایہ ہوتا نظر آ رہا ہے خاص طور پر یوپی میں انڈیا کو اسی میں سے ستتر سیتے حاصل ہوتی نظر آ رہی ہیں سکتے ہیں